میری آواز نیوز 24 لائیو میں آپ کا خیر مقدم ہے کرونا وائرس کے مکمل قاتل میں تک ناندر کا شاہن باغ ملتوی دنیا بھر میں دہشت و خوف پھیلانے والے کرونا وائرس کو دیکھتے ہوئے مخالف آئینی قوانین سی اے اے ای نار سی این پی آر کی مذہبت میں کیے جا رہے دھرنے شاہن باغ کو ملتوی کر دیا گیا ہے جلہ سویل وہ پولیس انتظامیہ سے تاؤن کرتے ہوئے کل جماعتی تحریک کے اربابی مجاز نے ناندر کے اس شاہن باغ کو ملتوی کر دینے کا فیصلہ کیا ہے جلہ سویل وہ پولیس انتظامیہ نے کل جماعتی تحریک کے سے اخدام کی ستائش کی ہے کل جماعتی تحریک کے صدر حضرت مفتی و مولانا محمد عیوب خاصمی مولانا محمد سرور خاصمی مولانا عبدالعظیم رضوی نے انسانی صحت کے پس منظر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اجتماعی فیصلے کے بعد احتجاج کو موقع کر دیا ہے واضح رہے وبائی مرض کرونا کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیش نظر 21 مارس سے ناندر کے شاہن باغ میں علامتی طور پر صرف چار افراد تین تین فٹ کے فاصلے پر بیٹھ کر دھرنا دے رہے تھے لیکن مرض کی بڑھتی ہوئی شدت اور انتظامیہ کی جاری کردہ ہدایت کے پس منظر میں کل جماعتی تحریک کے ذمہ داروں نے احتجاج سے آرزی طور پردست برداری اختیار کر لی کل جماعتی تحریک کا یہ دھرنا مسلسل دو ماہ سے جاری رکھے ہوئی تھی اور ہر روز دھرنے میں ہزاروں خواتین اور مرد شامل ہو رہے تھے ان سب کا منتظمین نے دلی شکریہ ادا کیا ہے اور ان تمام سماجی ملی سیاسی تنظیم ان تنظیم کے نوجوانوں کا بھی دلی شکریہ ادا کیا جنہوں نے دھرنے کو کامیاب بنانے میں دن رات ایک کر دیا تھا تمام مقیر احباب کا بھی دلی شکریہ ادا کیا جن کے مقیرانہ تاؤن سے احتجاج جاری رہا تھا منتظمین کے مطابق سی اے اے ای ناسی این پی آر کی مخالفت اس وقت تک جاری رہے گی تا وقت یہ کہ اس سے مکمل دستبداری اختیار نہیں کی جاتی ہمارے قوم کے اندر وہ جیالیں اور آج بھی ہمارے قوم کے اندر ایسے فرد اور ایسے نوجوان موجود ہیں جو کسی کا مانے نہ مانے لیکن الحمدللہ علماء کی بات سنتے ہیں مانتے ہیں اور علماء کی بات کی لاج رکھتے ہیں علماء کی بات کی قدر کرتے ہیں اور علماء کی بات کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے فوری بات جو ہے الحمدللہ لوگ جو ہے تو گھروں کے اندر رہ رہے ہیں اور نوجوان نونے بھی جو ہے اس سلسلے میں جو ہے علماء کی بات کی لاج رکھی ہے لیکن ہم مزید اپیل کرتے ہیں کہ آپ علماء کی بات کو نیچے مت پڑھنے دیجئے محکمہ اس بات کے اوپر مطمئن ہے کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اب اگر آپ علماء کی بات نہیں سنیں گے تو محکمہ کے اوپر اس کا غلط اثر ہوگا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ غلط ایکشن لیں گے اور اس کے بعد ہم اگر ان سے کوئی سفارش کریں گے تو اس وقت میں ہماری سفارش بے سود رہے گی اس لئے ہم جو ہے ہمارے عوام الناس سے اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت میں محکمہ آپ کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ بیماری نہ پھیلیں اس لئے آپ ان کا پورا پورت آؤں اور کہا گیا کہ کچھ دنوں کے لئے آپ اس کو ملتوی کریں پھر سے آپ احتجاج جاری رکھیں تب تک کے لئے جب تک کہ یہ کرونا کا جو اثر یہاں پر جو پورے ورلڈ کے اندر پورے انڈیا کے اندر ہمارے ناندر شہر میں بھی ہمارے ریاست میں بھی جو اس کا اثر دیکھنوں کو مل رہا ہے اس کے لئے پرشاسن نے خاص طور سے ہمارے تمام ذمہ داران کو مفتیان اکرام کو علماء اکرام کو ریکویسٹ کی بلا کر اسی بنیاد پر تمام نے ایک متفقہ فیصلہ لیا اس فیصلے کے بعد میں اس کو ملتوی کریں